سب سے پہلے کہ آپ کو یہ دیکھیں پڑے گا کہ آپ کی پاکستان مسلمان لڑکی ہیں جو وہ کتنے لنڈ مانگ رہے ہیں کتنے ہندو کے لنڈ وہ چاہتے ہیں اسے صاحب سے ڈھتا بنے گا جیسے ایک لڑکی کو اگر ایڈیا کا ایک لنڈ چاہیے تو اسے بوگن کرونے پڑے گی پہلے جا کر ہم رسطر میں وہاں پر وہ جائے گی لاہور کے راستے سے اور وہاں پر بھی اپنی وہ کسٹم کے انڈین کے جو بندے ہیں ان سے اپنی چوت پڑھائے گی اپنے پوسر چک کرائے گی اپنے ممبین ان کو دکھائے گی تب چکر کہیں آپ کی بہنوں کو ہندوستان کا لڑا مل سکے گا یہ پرسیجر ہے سیمپل ٹھیک ہے نا اس پرسیجر سے چلو باقی دوسری جو بات ہے کہ میری بہن کا فدہ پاتھا ہوا ہے تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ایڈیا کے جب میری بہن کی جوت میرنے لنڈ جائیں گے تو وہ پٹے گئی آٹومیڈکلی پٹے گا اس میں تو کوئی سندھیج کی بات ہی نہیں ہے پٹے گا پورا پٹے گا پاکی اپنی بہنوں کے فدے بھی تب تب پاٹ رہے ہیں اور پاٹے رہیں گے یہاں پر جو لڑکیاں بیٹھیں ہیں ان کے لیے یہ سیاری موقع ہے کہ وہ ہندوستان کے لنوں کو ٹیسٹ کریں ان کی وہ جو سے مرے پورا ہے نتالیے کا کمرو اور اپنی ماں کی فتی جارہ پڑباؤ یہی پاکستان میں اسلام کا جہاب اسے طریقے سے سفل ہو سکتا ہے اور اس حساب سے تو یہی لگتا ہے کہ اب ایڈیا کے بندے سیدہ پاکستان میں نہیں آئیں گے اور پاکستان کی لڑکیاں وہاں پر جائیں گے دیکھو کیسے پوش ہو رہی ہیں سلینا جو تو سکے کی لونڈی ہیں یہ خیان چوتی ہیں یہ تینوں گانڈو ہندوستان سرکار کے ایجانٹ ہیں آپ ان کے پاس اپنے بہت سڑے بک کروا سکتی ہیں یہ آپ کو اپنی فدیتہ سے ہی دیڑتوائیں گے ایک لند ایڈیا کا صرف ایک لند ایک لند ایک لند ایڈیا کا آپ کی ایک چوت میں جائے گا تو آپ کو جہاز سے بھی جوا جنت کا مکام رینہ حج کام جائے گا پورا ایک لند تب تب کہ اپنی فدیتہ پڑباؤ چاہر حمید اور میں نے ہمیشہ اپنی پاکستان مسلمان لڑکیوں کے فدیتہوں کا دفع کیا ہے ان کو پہنچ پورا بے وفانی ہونے دیا کبھی بھی میری بیچ چھوٹی لڑکی کے اتنے چھوٹے چھوٹے مومے ان دن سے بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ سب انڈینز کا کمال ہے آپ لکھیوں بھی اپنے مومے کو سائج کو بڑا سکتی ہیں لیکن صرف یہ کرنا ہے کہ ان دوستان میں جا کر آپ کو انڈین آرمی کے جو شپاہی ہیں ان کے لڑے چونے ہیں ان کو اپنی کام